جی اسمان صاحب کیا کچھ کہیں گے آپ پہ بہت سارے الیگیشن لگائے جا رہا ہے کہ جناب اسمان صاحب نے ہم کو پینسے لیا ہے بولا میں اکیس دن میں یہاں دو مہینوں میں آپ کو پینسہ ڈبل کر کے دوں گا بہت سارے لوگوں نے آپ پہ الیگیشن لگائے کیا کچھ کہیں گے آپ اسلام علیکم راکر صاحب جی جی والیکم اسلام بیشتہ باپ جی بس بڑی میں نے فیس بک پہ اب بھی آپ کسی نے آپ کو فون کیا تھا جی جی اجاز صاحب نے آپ کو فون کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے پہلے تو میں ان کی بات کرتا ہوں باقی میں بعد میں آتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ اسمان صاحب نے مجھے پچاس لاکھ روپیہ مانگا میں نے گھر میں زمین بیج دی کہیں بہن کے زیورات گر بھی رکھ کے اس کو دے دیئے اب آپ مجھے اس بات کا جواب دو کوئی بندہ پنجاب جاتا ہے سال میں پانچ لاکھ روپے کماتا ہے وہ کہاں سے پچاس لاکھ روپے لے کے وہ دے دے گا مجھے اور بداؤٹ گیرنٹی کیسے کوئی پچاس لاکھ دے سکتا ہے مجھے پہلے تو یہ بات ہے کوئی نہیں دے سکتا ہے بداؤٹ گیرنٹی ٹھیک ہے اب اسی بات یہ لوگ الگیشنز لگا رہے کہ اسمان صاحب نے ہمیں بولا کہ پینسے دو ان سے جا کے آپ پوچھو کہ میں نے ان کے گھر گیا تھا پینسے مانگنے آؤ مجھے پینسے دے دو نہیں بالکل نہیں میں نے کسی کو نہیں بانگا اگر دس لوگوں میں سے آٹھ لوگ خود آئے اسمان صاحب یہ ہمارے کچھ پینسے ہے کسی کے 50,000 کسی کے 10,000 30,000 ان کو آپ لگاؤ ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ گیرنٹی گیرنٹی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اب یہاں مرکو کچھ پینسے دو گے تو میں بولوں گا نا ہاں بھائی گیرنٹی ہے مل جائیں گے ٹھیک ہے سکیم اور ہاں اب آتے دوسری بات دوسری بات ہو گئی سکیم اور انویسمنٹ یہ سکیمی انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے انویسٹ کیا ہے جس کے اوپر دیکھو دو ہزار ٹوائنٹی من مارچ کی بات ہے دو سال کے بعد یہ اُبھر گیا آ رہے یہ دو سالوں سے کہاں سوئے تھے ٹھیک ہے دو سالوں سے کہاں پہ سوئے تھے یہ جو بول رہے کہ اتنا اتنا کچھ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ 3 سی آر یا 4 سی آر ہوگا میرے اوپر اس کو میں ایز ایڈیپٹ مانتا ہوں ایک کرزہ مانتا ہوں اپنے اوپر کو ٹھیک ہے جس کو مجھے اتارنے کے لیے میرے کو گھر والوں بہنوں کا زیور مطلب گریبی رکھنا پڑا میرے بہنوں نے زیور بیج دیا میرے جیجوں نے دکانے بیج دیا کس لیے انہوں نے دکانے اور زیورات بیج دیا اسی لیے کہ اسمان کو ہم پینسے دیں گے وہ ریکاور کر لے گا کرپٹو میں کر ہی لے گا وہ ٹھیک ہے اور میں پینسے کس میں لگاتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو میں پینسے لگاتا تھا بیٹ کوئن میں بیٹ کوئن گرہش ہو گئی آپ کو بھی پتا ہے کتنا loss ہوا 2021 میں ٹھیک ہے میں پینسے لگاتا تھا نفٹی بینک نفٹی میں شیئر مارکت میں پینسے لگاتا تھا انویسٹ کرتا تھا اپنے پینسے بھی انویسٹ کرتا تھا جب loss ہو گیا تو loss ہو گیا اب ریکاور کرنے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے نا آپ کو بھی پتا تھا کوئی قبیر کا خزانہ تو ہے نہیں کہ کہیں پینسے ڈالے اور دو مہینے میں تین مہینے میں آئے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس بات پہ کہ لوگ بول رہے کہ ہم نے پینسہ دیا ان سے پوچھو آپ کیا میں ان کے گھر گیا تھا پینسے مانگنے آؤ تو مجھے پینسے دے جناب عثمان صاحب جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے عثمان صاحب کے ہاتھ میں دیا ان نے بولا آدو نے بولا جناب میرے دکان پہ آیا تھا وہ بولا جناب میرے کو پینسے دو ایک بندہ تو یہ بھی تھا اس نے بولا جناب اس نے کوئی بندے رکھے تھے سامنے سے بولا آپ ان کو پینسے دے دو میں آپ کو دے دوں گا دو مہینے میں ڈبل جو بندے جس بندے کی اب بات کر رہے ہیں جن نے کہا ہے پچاس لاکھ ان نے کہا میرے سے پچاس لاکھ لے کے بولا ہے جناب کی میں آپ کو دے دوں گا تین مہینوں میں میں آپ کو دے دوں گا ساڑھے تین کروڑ ساڑھے تین گڑھوڑ روپے میں کہاں سے لاؤں گا اور وہ پچاس لاکھ لائے گا کہاں سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے وہ پچاس لاکھ لائے گا کہاں سے مزدور بندہ کہاں سے لائے گا یار پچاس لاکھ روپے وہ آپ کی بات صحیح ہے مگر جب میں نے ان کو یہ بھی پوچھا میں نے کہا جناب آپ نے کہاں سے اتنے پینسے لائے جناب میرے کچھ بہن کے کچھ زیور تھے وہ میں نے یہ بیج دی ہے میں نے گھر میں زمین بیج دی مان کے چلو زیورات بکنگے پانچ لاکھ روپے کے زمین تو پہلے ان کے پاس ہے ہی نہیں میں پرسنل ہی جانتا ہوں زمین تو ان کے پاس ہے ہی نہیں جس زمین پر ان کا مہکان ہے وہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو ابھی بھی اس کے کاغذات نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ رکھ لو پانچ لاکھ روپے ٹھیک ہے اب جو میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے یہ کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو یہ جو allegations ہے یہ سارے گلت ہے ٹھیک ہے یہ سارے allegations جو میرے اوپر لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پینسہ دیا میں کہہ رہا ہوں کہ پینسہ لیکن انہوں نے profit بھی تو لیا یہ بھی تو آپ دیکھو اس کا جو buy ہے اگر میں آپ کو بتا دوں اس نے میرے سے دس لاکھیاں بیس لاکھ روپے profit لے لیے ہے 20 لاکھ روپے profit میں ہے تو آپ کیا بتاؤ گے اسے سمجھ رہا ہوں نا میں profit دے رہا تھا مطلب آپ نے آج تک کتنے لوگوں کو profit اس کا دے دیا اور جو pending ابھی رہے ہیں 90% لوگوں نے profitable ہے تب ہی دو سال سے کسی مگر اسمان صاحب 90% تقریبا 90% لوگ تو آپ پہ allegation لگا رہے ہیں بورے جناب وہ ہمارا phone نہیں اٹھا رہے ہیں جب ہم اس کو call کر رہے ہیں وہ ہم کو دمکیاں دے رہا ہے ادھر سے بورا ہے جناب میں آپ کو مار دوں گا میں آپ کو وہ کروں گا یہ کروں گا آپ میرے کو کیوں پیسے مانگ رہے ہو میری بات سنو وہ مجھے دمکیاں دے رہے ہیں مجھے threatness ہے پہلے تو میں بتا دوں اگر مجھے کچھ ہوا کچھ دنوں میں یہ بھی آپ دیکھو اگر مجھے کچھ دنوں میں میں کہیں مارا پڑا ملا آپ کو تو اس کے پیچھے اجاز صاحب ہوں گے اور اس کے ساتھ جو ساتھی ملے کچھ ڈولی گام کے بائی دو ہے نام نہیں لوں گا میں ٹھیک ہے وہ ہوں گے اور تراوہ سے بھی کچھ لوگ ہوں گے انہوں نے میرے اوپر پہلی بھی بہت اٹیک کیا انہوں نے میرے اوپر مارچ میں اٹیک کیا انہوں نے میرے اوپر دسمبر میں اٹیک کیا اور آپ یہ پھر سے سونچا اٹیک کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ کون سا اٹیک کر رہے ہیں آپ سمجھو مطلب عثمان صاحب جب آپ ان سے پیسے لے رہے تھے یا یہ پیسے جب آپ کو دے رہے تھے آپ ان کو کوئی guarantee دے رہے تھے پیسے واپس دینے کی یا نہیں دسکلیمر یہی ہے کہ کوئی profit and loss ratio کوئی guarantee نہیں ہے کوئی guarantee نہیں اور میں نے لیے بھی نہیں میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں میں نے لیے نہیں یار میں نے نہیں لیے یار میں ادھری سے کیوں جاؤں گا کسی کے یہاں اپنے پیر پر کلھاڑی مارنے آؤ تو مجھے پینسے دو میں تو میں دبل کر کے دوں گا یہ کوئی بات ہوئی میں ادھر سے کیوں بولوں گا ادھر سے لوگ آئے کچھ لوگ آئے ادھر سے اور وہ profit لے کے چلے بھی گئے میں کہہ رہا ہوں 90% لوگوں نے profit لے لیا ہے 10% ہے جن کا مجھے اندر سے دکھ ہے 10% کچھ لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے پہلی دفعہ میری طرف لگائے ہیں ان کا مجھے ابھی تک اندر سے افسوس ہے لیکن ان کو میں بتانا چاہوں کچھ ٹائم میں میں ان کو دے دوں گا جتنا بھی ہوگا ان کا داسیاں پارایاں تیرہ لاکھ جتنا بھی ہوگا ان کو میں دے دوں گا ان کا مجھے اندر سے دکھ ہے جنہوں نے پہلی دفعہ لگائے باقی جنہوں نے لے لیے دو سال سے یہ چھپ کیوں ہے دو سال سے اسی لیے چھپ ہے کیونکہ انہوں نے لے لیے ہے ان سب کے پاس profit آ چکا ہے ان کے پاس آ چکا ہے عثمان صاحب جب ہم نے میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا میں نے کہا جناب آپ ابھی تک چھپ کیوں ہو آپ ابھی تک چھپ کیوں تھے بولا جناب ہم کو ڈیڑھ دیا گیا تھا یہ 20 دسمبر کا تو جب ہم نے ان کو کال کی وہ کال ہی نہیں اٹھا رہے ہیں ٹھیک نہیں نہیں دیکھو 20 دسمبر جو یہ 20 دسمبر کا کہہ رہے ہیں میں نے انسٹاگرام پہ status رکھا تھا 20 دسمبر یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہیں پینسے ملیں گے 20 دسمبر کو دیکھو اس کو کوئی fix timing نہیں ہے کہ اس ٹائم دوں گا یہاں اس ٹائم دوں گا آپ کو بھی پتا ہے جس ٹائم انسان profit table میں آئے گا profit نکلے گا تب ہی تو آگے دے پائے گا ٹھیک ہے اتنا میں بتا دوں 90% 90% پھر سے بتا رہا ہوں اور کوئی بڑا نہیں ہے انویسمنٹ روپے 3 کروڑیاں 4 کروڑی زیادہ سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ 4 CR تک ہوں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور لوگوں نے 90% آپ کا یہ stand اس میں ہے کہ آپ نے جناب کوئی guarantee ان کو نہیں دی پینسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ کوئی guarantee اور دوسری بات بھی ہے guarantee تو چھوڑ guarantee تو تھی نہیں کیونکہ جب مجھے خود کی guarantee میں اپنے پینسے loss ہو چلے گئے تو لوگوں کی کیا guarantee دوں گا کہ ہاں تمہیں ملیں گے کوئی guarantee نہیں تھی اور دوسری guarantee یہ کہ میں نے کسی کے یہاں جا کے گھر جا کے نہیں بولا کہ آؤ تو مجھے پینسے دو جیسے یہ جو کشمیر میں پرسو سکیم ہوا تھا انہوں نے advertisement کی تھی جگہ جگہ انہوں نے influencers hire کی تھی میں نے کسی کو hire کیا یا میں نے کسی کو یہاں سے phone کر کے بولا تو مجھے پینسے دو نہیں بھئی میں نے کسی کو یہاں سے کچھ نہیں بولا وہاں سے مجھے پینسے آئے جتنا بھی آیا ان کو میں نے investment کیا اس کا profit نکالا پھر لوگوں کو بھانٹا ٹھیک ہے جب لوگوں کو بھانٹا ہمارے جو سرپین صاحب ہے گلام رسول ماتو صاحب انہوں نے ٹھیک بولا کہ لوگوں نے لیا profit ابھی تو دو سال سے چوب تھے ابھی تو سوچو دو سال سے چوب اسی لئے تھی کیونکہ وہ profitable ہے ٹھیک ہے اب جو بیچارے داس پرسنٹ بچے ہیں ٹھیک ہے ان کا مجھے اندر سے دوک ہے لیکن تمہاری مادم تمہاری جو نیوز ہے اس کے مادم سے میں بتانا چاہوں ان کو کہ ان کو بھی میں کچھ ٹائم میں ختم کری دوں گا جتنا بھی ان کا ہوگا ٹھیک ہے جب بھی میں profitable ہو جاؤں گا تو ان کو میں دے دوں گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو اسمان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اور کیا بولنا چاہیں گے اور آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اور آپ میں میسیج دینا چاہتا ہوں میری بہن کی شادی ہوگی ہم کوئی بھی تین بھائی گھر پہ نہیں جا سکے ٹھیک ہے دوسری بات کیوں نہیں جا پائی کیونکہ میرے بھائیوں کے اوپر بھی کرزہ ہے because of me میری وجہ سے ان کے اوپر بھی کرزہ ہے بیچاروں ان کو بھی دیئے اور انہوں نے بیچاروں نے مجھے دیئے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ بیچارے جواب کر رہے ہیں کہیں پہ اور اپنا تھوڑا تھوڑا کرزہ اتار رہے ہیں ان کی بھی کوئی کسی کی بیس ہزار سیادی ہے کسی کی تیس ہزار سیادی ہے وہ اتار رہے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات میں دو سال سے دو سال سے دو سال سے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا دو سال سے اپنے بھائیوں کا چہرہ نہیں دیکھا دو سال سے اپنی بہنوں کا چہرہ نہیں دیکھا کس لئے نہیں دیکھا اسی لئے کہ ایک دن آئے گا جب میں یہ سارا مسئلہ خاتم کر دوں گا ٹھیک ہے یہ profitable نکال کے مطلب جیسی stocks اوپر چٹ جائیں گے یا میرا جتنا بھی portfolio ہے وہ اوپر ہو جائے گا میں اس میں سے profit نکال کے دے کے گھر آ جاؤں گا ٹھیک ہے دو سال ہو گئے میں نے ابھی تک اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچاس لاکھ دیا ایک کڑور دیا دو کڑور دیا کہاں سے مزدور بندے ایک کڑور دو کڑور تین کڑور لائیں گے تو مجھے دیں گے ادھر اور پھر سے میں بتانا چاہتا ہوں 90% لوگ انہیں profit لے چکے ہیں کچھ 10% لوگ ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہم profit میں کہہ رہا ہوں نا انہوں نے پہلی بار لگائے ٹھیک ہے انہوں نے پہلی بار لگائے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی guarantee نہیں تھی اور دوسری بات یہ میں کسی کے گار نہیں گئے تھا پہنسے مانگ دیں نا میں نے کسی کو فون نہیں کیا یہ بھی آپ جان دوں میں نے کسی کو فون نہیں کیا کچھ گین چونے ہوں گے چار پانچ لوگ جن کو میں نے یہاں سے بولا وہ مجھے پتا ہے وہ انٹرویو دیکھیں ان کو میں نے یہاں سے بولا ہے اور ان کو میں یہ بھی بولا ہوں چلیے سر ٹھیک ہے